موسیقی کل کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیمسٹری کا جو یونٹ نمبر ون شروع کر رکھا تھا پی ایم ڈی سی کس لیبس کے مطابق اس میں ہم لوگوں نے سٹڈی کیا تھا ریلیٹیو اٹومک میس کو سٹڈی کیا تھا اس کے بعد ایوری اٹومک میس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ کوئیزز بھی کیے تھے اور اس کے بعد امپیریکل فارمولا ہم نے ڈسکس کیا تھا کل جو لیکچر ہمارا وائنڈ اپ ہوا تھا وہ ہوا تھا کمبسٹن انیلیسز تھے آج ہم وہی سے سٹارٹ کرنے والے ہیں بیٹا جی یہ یونٹ نمیریکلز کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے تو بیٹا کل بھی ایک بات میں نے کہی تھی کہ انٹیٹس سیکھنے کا نام ہے آپ ان چیزوں کو سیکھو ان چیزوں کو سیکھو ساتھ ساتھ مت نوٹ کرو ان چیزوں کو سیکھو بیٹا سیکھنے سے چیزیں آئیں گی اگر آپ میری بات سن کر ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہو تو آپ لوگوں نے ایک پرنسپل پر رکھا ہوا ہے حیسن برگ انسٹینٹی پرنسپل اس نے کیا کہا تھا کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں اگر تم الیکٹرون کی پزیشن معلوم کرتے تو مومنٹم انسٹرن ہو جائے گا اور اگر تم مومنٹم معلوم کرتے ہو تو پزیشن انسٹرن ہو جائے گی تو ایک وقت میں ہم ایک ہی اچھا کام کر سکتے ہیں تو بیٹا یہ لائف لیکچر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پروگرمز کو منیمائز کر سکوں وہ منیمائز تب ہی ہوں گی جب آپ نے لیکچر کو ہور سے سنو گے باتوں کو سیکھو گے اور آپ کے جتنے بھی questions ہوں گے میں last 10 minutes میں لوں گا ٹھیک تاکہ میرا جو topic ہے وہ comprehensively میں پورا کر سکوں اور آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو چیزوں کو کنوے کر سکوں تو بیٹا یہ سیکھنا ہے آپ نے آج بھی باتیں ساری سیکھنی ہیں اور جس طرح میں نے quizzes کروایا تھے آج بھی same اسی pattern پر چلیں گے ہم topic کریں گے topic کے ساتھ quizzes بھی کریں گے ٹھیک لیکن questions میں آپ کے last میں لوں گا بیٹا last 10 minutes میں جتنے بھی آپ questions کرو کہ تمام بچے میں آپ لے لوں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن topic کو ذرا go through تو کرنے دو چلنے دو topic کو تاکہ آپ کی problems ہیں وہ minimize ہو جائیں تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں combustion analysis سے شروع کرنے لگے ہیں تو combustion analysis وہ analysis ہے جس سے ہم کسی بھی hydrocarbons کو جب burn کرتے ہیں پاس جو soul product بنتی ہیں soul کا مطلب کل بتایا تھا main product کون سے بنتی ہیں carbon dioxide اور water بنتی ہیں تو بیٹا وہیں سے شروع کریں گے empirical formula معلوم کر سکتے ہیں کل ایک بات کہی تھی کہ کن کن compounds کو اس کے empirical formula سے represent کرتے ہیں بیٹا دو compounds کو ایک ionic compounds کو اور جتنے جائنٹ molecules ہیں یا macro molecules ہیں just like diamond ہے graphite ہے sand ہے تو ان کو ہم اپنے ان کے empirical formula سے جو ہے وہ represent کر رہے ہوتے ہیں combustion analysis combustion analysis کی ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے بیٹا combustion analysis کی تو بیٹا جب ہم excess amount of oxygen کیونکہ combustion ہمیشہ ہوتی ہے excess amount of oxygen میں ہوتی ہے اور excess amount of oxygen میں تو جتنے organic compound کو burn کرتے ہو it will produce two main products sole product one is water and other is carbon dioxide کیونکہ combustion کے buy product کی دو چیزیں ہی بنتی ہیں بیٹا جی ایک ہمارے پاس بنتا ہے بیٹا water اور دوسرا بنتا ہے carbon dioxide water کو absorption کے لیے جو chemical use کیا تھا اس chemical کا نام تھا بیٹا جی magnesium per colorate what is a function یہ function یاد رکھنا ہے this is mcq this is mcq کہ magnesium per colorate کیا کرتا ہے sir magnesium per colorate water کو absorb کرتا ہے اور magnesium per colorate جب water کو absorb کرتا ہے یہ کون سا change ہے this is also entry test یہ کون سا change میری بات ذرا ہور سے سنو magnesium per colorate جب water کو absorb کرے گا تو sir it is physical change sir یہ کون سا change ہوگا it is called physical change clear اس کے بعد potassium carbon dioxide کو absorb کروانے کے لیے ہم یہاں پہ کیا use کریں گے sir ہم یہاں پہ use کریں گے 50% potassium hydroxide پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ جب کاربن ڈا آکسائیڈ سے ریڈ کرے گا تو بیٹا کاربن پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ جب کاربن ڈا آکسائیڈ سے ریڈ کرے گا تو it will convert it into it will converted into پوٹاشیم کاربونیڈ and water اور یہ جو کاربن ڈا آکسائیڈ کی absorption ہے میرے بچوں it is also mcq یہ پتا ہے کیا بنتا ہے sir this is called chemical change this is called chemical change physical change کو ریورس کر سکتے ہیں chemical change کو ریورس نہیں کر سکتے this is anti-test یہ باتیں آپ نے بیٹا یاد رکھنے ہیں clear ہو گیا اب ہم اس کی calculations کی بات کرتے ہیں کہ sir اب ہم اس combustion analysis سے ہم کاربن کی پرسنٹیج کیسے معلوم کر سکتے ہیں ہائیڈروجن کی پرسنٹیج کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور آکسیجن کی پرسنٹیج کو کس طرح سے معلوم کریں گے ضرور ذرا آپ نوٹ کرنے یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے جب تک یہ فارمولا یاد نہیں ہوگا اسے آگے میں قوزل کرواؤں گا اس فارمولا کے بغیر ہم اس کو صورت نہیں کر پائیں گے تو بیٹا جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پرسنٹیج اوف کاربن کا فارمولا ہوتا ہے بیٹا جی mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound divided by 44 12 کہاں سے آیا بیٹا کاربن کا جو atomic mass ہوتا ہے جو آپ کا 12 ہوتا ہے اور 44 کہاں سے آیا صرف کاربن ڈائوکسائٹ کا جو molecular mass ہوتا ہے وہ آپ کا 44 ہے اور پرسنٹیج کے لیے ہم کس سے multiply کرتے ہیں 100 سے اب numericals کیسے آئیں گے اب آپ کے پاس ہو کہے گا کاربن کی پرسنٹیج معلوم کرو تو کاربن کی پرسنٹیج کے لیے اس نے mass of carbon dioxide mass of organic compound یہ آپ کو given ہوگا over 44 یہ پورا فارمولا یاد رکھنا پڑے گا جب تک یہ فارمولا یاد نہیں ہوگا آپ اس سے related جو بھی numerical آئے گا جو بھی mgq آئے گا آپ اس کو sol نہیں کر پاؤ گے آپ کو اس لیے اس کو یاد کرنا پڑے گا اسی طرح hydrogen کی پرسنٹیج کو بھی ہم find کر سکتے ہیں تو hydrogen کی پرسنٹیج کو sir find کرنے کا فارمولا ہوتا ہے mass of water divided by mass of organic compound سر 2 divided by 18 یہ 2 کہاں سے آیا سر سر یہ دیکھو hydrogen کے ایک ایٹم کا mass 1 ہوتا ہے تو 2 ایٹم کا mass کتنا ہوگا 2 تو یہ 2 آ گیا تو water کا molecular mass کتنا ہوتا ہے سر water کا molecular mass تو 18 ہوتا ہے نا یہ آ گیا 18 آ گیا اور اس کو پرسنٹیج کے لیے کس سے multiply کریں گے 100 سے multiply کریں گے اور again ایک اور mcq بن سکتے کہ وہ کونسا analysis ہے جس میں oxygen کی percentage directly find نہیں کرتے اس کو difference method سے find کرتے ہیں کسے find کرتے ہیں difference method سے تو combustion analysis ہے combustion analysis میں oxygen کی percentage directly find نہیں کرتے اس کو difference سے معلوم کریں گے یعنی ہندرٹ میں سے carbon کی percentage اور hydrogen کی percentage کو ملا کر ہندرٹ میں سے minus کر دیں گے تو ہمارے پاس oxygen کی value آجائے اچھا اس سے related کیسے numerical آتے ہیں وہ میں آپ کو دکھانے لگ ہوں بیٹا آپ ان چیزوں کو سیکھو اس کو simplify کرو سیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھو یہ ایک quiz ہے آپ کے سامنے پاس پیپر کا question میں نے لیا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سوال کیا تھا سوال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے 50 گرام اورگینک کمپاؤنڈ اب اورگینک کمپاؤنڈ کا میز گیون ہے کونٹیننگ کاربن ہے ہائیڈروڈن ہے این اکسیجن برن این ایٹین گرام آف وارٹر اگ وہ کہتا ہے ایٹین گرام آف وارٹر ایز ابزور وٹ یہاں پر اس نے صرف ہائیڈروڈن کی پرسنٹیج دی ہے ہائیڈروڈن کی پرسنٹیج کو معلوم کرنے کو کہا ہے اس نے میس اف وارگینک کمپاؤنڈ دے دی ہے میس اف وارٹر بھی دے دی ہے اپنے پرسنٹیج اف ہائیڈروڈ کلکلیٹ کرنا ہے تو فارمولا کون سا یوز کرو گے سر ہم یہ فارمولا یوز کریں گے اور اس فارمولا سے ہم ہائیڈروڈ کی پرسنٹیج کو فائنڈ کر لیں آئیں کرتے ہیں فائنڈ اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں سمپلیفائی کرتے ہیں میں کلر چینج کر رہوں سمپلیفائی کریں گے دیکھو پرسنٹیج آف ہائیڈروڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے فارمولا کیا تھا سر فارمولا تھا mass of water divided by mass of organic compound تو mass of water کتنا دیا ہو ہے سر اس نے question میں 18 دیا ہو ہے اور mass of organic compound کتنا ہے سر 50 دیا ہو ہے تو ملٹیپلائے کس سے کریں گے 2 divided by 18 multiply by 100 تو بیٹا یہ 2 divided by 18 کان سے آیا بیٹا جی میں نے اب بھی آپ کو بتایا کہ یہ فارمولا سے لئے ہے یہ فارمولا use کر رہے ہے اب ہم ہائیڈروجن کی پرسنٹی فائنڈ کرنی ہے اس کو سمپلیفائ کیسے کریں گے سر یہ دیکھو بیٹا یہ دیکھو 18 18 سے کیا ہو گیا cancel ہو گیا کیونکہ وہاں تو کلکلیٹر تو ہوگا نہیں تو سیکھو اس کو سیکھو تو بیٹا یہ 0 اس 0 سے کٹ جائے گا تو آپ کے پاس آ جائے گا 5 2 10 اب اس 2 کو اس 2 سے multiply کریں تو بنے گی تو اس طرح سے question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں میرے بیٹا آئی ہوپس ہو کہ یہ آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے اب نیکس جلتے ایک اور پوز کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ آپ کو زیادہ اور زیادہ فائدہ ہو ٹھیک ہے اب دیکھو وہ کہتا ہے کہ 12 گرام ارگینی کمپاؤنڈ ہے اس کی کمبسشن کروا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس دے رہے 5.5 کاربن ڈائ اوکسائیڈ اب آپ نے اب یہاں پہ جو پرسنٹیج کس کی معلوم کرنی ہے سر کاربن کی معلوم کرنی ہے پہلے کس کی معلوم کی تھی ہائیڈوجن کی معلوم کی تھی نا اب کاربن کی معلوم کرنی ہے اب کاربن کی معلوم کرنے کے لیے ہم کاربن کا فارمولہ لگا لیتے ہیں کہ پرسنٹیج آف کاربن کی پرسنٹیج آف کاربن بیٹا دیکھیں پرسنٹیج آف کاربن کیا ہے بیٹا جی میس آف کاربن کتنا دیا ہو ہے سر 5.5 دیا ہو ہے ملٹیپلائی کسے کریں گے سر ملٹیپلائی کریں گے ٹویل ڈیوارڈ بائی فور ملٹیپلائی بائی ون ہینڈر یہ کہاں سے آیا سر فارمولا سے آیا اب اس کو مزید سمپلی فائی کیسے کر سکتے ہیں اب یہ ٹویل ختم کروگے تو بیٹا 5.5 کو پوائنٹ ختم کروگے تو دیوارڈ بائی کیا آ جائے گا 10 آ جائے گا یہاں پہ کیا آ جائے گا دیوارڈ بائی ملٹیپلائی بائی ون آور فورتی فور ملٹیپلائی بائی کیا آ گیا ہینڈر آ گیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اب یہ 5 اور یہ 4 ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا سر اب کیا ہوگا اب اس کو ہینڈر پہ ڈیوائی کر دو تو سر یہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب 5 کو اسے ملٹیپلائی کریں 5 5 25 اور 2 5 2 10 اور 2 12 ہو جائیں گے دیوارڈ بائی کیا آ جائے گا 10 آ جائے گا تو بیٹا یہ آپ کے پاس آنسر کیا بن جائے گا 12.5 بن جائے گا اور یہی تو پرسنٹیج تھی یہی تو ہم نے نکال لی بیٹا تو دیکھو کس طرح سے کلکولیشن کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے بیٹا یہ ایک دم سے سب کچھ نہیں آئے گا آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی تھوڑی سا ٹائم نکالنا پڑے گا کیونکہ ٹائم نکالو گے پریکٹس کرو گے یہ معاملہ اتنے زیادہ اچھے سے کلیر ہو جائیں گے آپ کو ٹھیک ہو کیا میرا خیال ہے یہ دونوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اچھے بیٹا نیکس آتا ہے مالیکلر فارمولا کیا ہوتا ہے سر وہ فارمولا جو کہ ایکچول نمبر اف ایٹمز بتاتا ہے انہا مالیکل اور کمپاؤنڈ جو کہ مالیکل اور کمپاؤنڈ میں ایکچول نمبر اف ایٹمز کو بتاتا ہے ڈیڈ فارمولا is known as کیا کلاتا ہے مالیکلر فارمولا ٹھیک ہے وہ کیا بتاتا ہے بیٹا ایکچول مالیکل بتاتا ہے ڈیڈ فارمولا is known as کیا ہوتا ہے بیٹا جی مالیکلر فارمولا فار ایکزمپل اگر ہم بات کریں بنزین کا مالیکلر فارمولا کیا ہوگا سی سیکس اے سیکس ہوگا اور گلوکوز کا مالیکلر فارمولا کیا ہوگا سی سکس ایش ٹوال او سکس ہوگا یہ آپ کے ایکچول نمبر آف ایٹمز کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اب آپ نے جو بات یاد رکھنے ہیں انٹی ٹیس کے حالے سے وہ یاد رکھنے ہیں کہ مالیکلر فارمولا کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے مالیکلر فارمولا کلکولیٹ کرنے کے لیے n ملٹیپلائے بائی امپیریکل فارمولا یہاں پہ n سٹینڈ فورڈ کیا ہے سر یہ n سٹینڈ جو ہے یہاں پہ پتہ کیا کہلاتا ہے سر یہ n سٹینڈ کہلاتا ہے نمبر آف ایٹمز کہلاتا ہے اور اس کو کلکولیٹ کرنے کا پتہ فارمولا کیا ہوتا ہے n is equal to بیٹا n is equal to مولر میس divided by امپیریکل فارمولا میس مولر میس divided by امپیریکل فارمولا میس تو یہاں سے آپ n کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہو آپ کو اگر n کی ویلیو معلوم ہو اور آپ کو امپیریکل فارمولا معلوم ہو تو آپ کسی بھی کا بھی مولر فارمولا آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں تو n کی ویلیو کیسے فائنڈ کریں گے جب بھی کوئی question آئے گا مولر فارمولے کا تو آپ کو اس question میں مولر میس given ہوگا مولر میس given ہوگا اور مولر میس سے آپ n کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے کیسے فائنڈ کریں گے آئے میں آپ کو question سے سمجھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کچھ کمپاؤنڈ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کے امپیریکل فارمولا اور مالیکل فارمولا سیم ہیں میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں this is entry test بیٹا repeat کر رہا ہوں بڑے گھوڑ سے میری بات کو سننے کہ کچھ کمپاؤنڈ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کے امپیریکل فارمولا اور مالیکل فارمولا سیم ہوتے ہیں وہ کمپاؤنڈ کون سے ہیں ذرا دیکھیں مثال کے طور پر اگر میں دیکھوں کہوں کہ water water کا مالیکل فارمولا بھی یہی ہے امپیریکل فارمولا بھی یہی ہے اس کے علاوہ میں اگر میں acl کی بات کروں تو acl کا مالیکل فارمولا بھی یہی ہے امپیریکل فارمولا بھی یہی ہے میں اگر امونیا کی بات کروں تو امونیا کا بھی امپیریکل فارمولا بھی یہی ہے مالیکل فارمولا بھی یہی ہے اگر میں مثین کی بات کروں تو مثین کا بھی یہی ہے اچھا یہ ایک بات نوٹ کرنا ہے ایک بات لازمی نوٹ کرنا ہے صرف کن کے کن کے empirical اور molecule فارمولا سیم ہوتے ہیں بیٹا ان compounds کے سیم ہوتے ہیں جن کے n کی value unity ہوتی ہے یہ بیٹا بات بہت اہم ہے n کی value یعنی کہ one یعنی کہ unity ہوگی جب n کی value one یعنی unity ہو تو empirical formula اور molecule فارمولا دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے سیم ہو جائیں گے اور n کی value اگر unity نہ ہو تو دونوں کے فارمولا سیم نہیں ہوتے ایک تو یہ بات دوسری بات n کی value نہ تو zero ہوتی ہے اور نہ negative میں ہوتی ہے n کی value نہ تو zero ہوتی ہے نہ negative میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ whole numbers n کی positive whole numbers میں ہوتی ہے یہ zero یا negative نہیں ہوتی یہ دو باتیں میرے بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے لازمی یاد رکھنی ہے تو دیکھو یہ ایک آپ کے سامنے ایک quiz ہے تو وہ کہتا ہے کہ n organic compound has empirical formula اس کا empirical formula یہ ہے molar mass of dead compound اس نے یہ دے دیا اب وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا کیا معلوم کرو مالی کلور فارمولا معلوم کرو اچھا اس میں given کیا ہے جرح دیکھو اس میں سے given ہے empirical formula given ہے اور empirical formula ہے c3 a3 o اب آپ سب سے پہلے اس empirical formula کا mass معلوم کر لیں جب آپ empirical formula کا mass معلوم کریں گے that mass is known as empirical formula mass empirical formula mass یہ کیسے find کریں گے بیٹا کل بتایا تھا نا کہ کچھ elements کے atomic masses آپ کو یاد ہونے چاہیے کل پتا نا carbon کا mass کتنا تھا بیٹا 12 تھا hydrogen کا mass کتنا تھا 1 تھا oxygen کا mass کتنا تھا 16 تھا تو یہاں پر carbon کی تین atoms ہیں تو 12 کو 3 سے multiply کرو تو answer کیا بنے گا 36 ہو جائے گا یہاں پر 3 ہے اور plus کیا ہو جائے گا 16 ہو جائے گا تو آپ کے پاس اگر اس کو کریں تو آپ کے پاس empirical formula mass کتنا آ جائے گا 55 آ جائے گا اب اس کا molar mass کتنا دیا ہوئے اس نے question میں سر اس کا molar mass given ہے اس کا molar mass دیا ہوئے اچھا یہ ساری calculation میں آپ کو step بتا رہا ہوں کہ آپ نے solve کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تو initial level ہے نا بہت سارے بچوں کو یہ calculations نہیں آتی ہوں گی کیونکہ ایک سال پہلے تو پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے تو ابھی کل کا پڑھا وہ بھول جاتا ہے یہ تو ایک سال پہلے ہم نے پڑھا تھا تو بھول جاتا ہے سر کیونکہ ہم practice نہیں کرتے اس چیز کی تو بھول جاتے ہیں تو اب کیا کروگے اب آپ n کی value find کریں گے تو n کی value find کرنے کا formula کیا ہوتا ہے سر molar mass ہوتا ہے divided by ہوتا ہے empirical formula mass ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا molar mass کیا تھا molar mass کیا تھا ذرا بتاؤ سر molar mass given تھا سر یہ تھا 110.15 empirical formula mass کتنا تھا 55 جب آپ اس کو divide کروگے تو آپ دیکھو 55 کو 2 سے multiply کرو تو answer کیا آتا ہے 2 5 the 10 2 5 the 10 اور ایک کیا ہو جائے گا 11 ہو جائے گا تو بیٹا یہ almost آپ کا answer کیا آجائے گا 2 آجائے گا یعنی کہ یہاں پہ n کی value کیا آگئی 2 آگئی اب آپ کو بتا ہے کہ molecular formula کس کی equal ہوتا ہے سر n multiply by empirical formula تو اب دیکھو اب آپ کیا کروگے اب آپ کیا کروگے اب n کی value 2 empirical formula کیا تھا سر empirical formula کیا تھا formula c3 h3 o جب 2 سے اس سے multiply کروگے تو آپ کے پاس کیا آجائے گا 2 اس 3 سے multiply ہوگا 6 ہو جائے گا 2 اس 3 سے multiply ہوگا یہ بھی 6 ہو جائے گا 2 اس oxygen سے multiply ہوگا o2 بن جائے گا تو یہاں پر کیا formula بنے گا یہاں پر کیا answer بنے گا سر یہاں پر answer کیا بنے گا delta answer بنے گا تو بیٹا اس طرح سے آپ نے calculations کرنی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے questions میں چیزیں given ہوں گی ان questions کو اس طرح سے simplify کروگے پھر جا کے یہ آپ کو آئے گا اس کی بیٹا بات میں practice ایک دفعہ لازمی آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی یہ دیکھیں ایک سوال ہے اب اس میں دیکھو اس نے molecule formula پوچھا ہے لیکن اس نے یہاں پر molar mass نہیں دیا یہاں پر molar mass بالکل نہیں دیا آپ کو confuse کر دی ہے لیکن آپ نے confuse نہیں ہونا نہ fuse ہونا میرے پچھو آپ نے میری بات کو follow کریں اس کو solve کیسے کریں اگر اس طرح کی mcq آجات نہیں تو کس طرح سے solve کرنا ہے اس طریقے کو اس method کو سیکھو تاکہ چیزوں کو simplify کر سکھیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کیا کریں آپ carbon اور hydrogen is کا mass کتنا دیا ہوئے sir 80% اور hydrogen کتنا دیا ہوئے 20% دیا ہوئے carbon کا اس کو 12 پہ divide کر دو اس کا کیا ہوگا 1 پہ divide کر دو اس کا کیا آجائے sir 80 into کیا آجائے 12 multiply by 20 80 into کیا ہو جائے 240 یہ 00 سے کٹ گیا 8 1 183 یعنی کہ یہ آپ کے پاس آجائے ch3 this is called کیا empirical formula لیکن اس نے پوچھا کیا یہاں پہ سر اس نے پوچھا ہے molecular formula پوچھا یہاں پر کوئی empirical formula نہیں دیا یہ سارے جو اس نے دیئے ہیں سر اس نے molecular formula دیئے ہوئے تو سر اب اس کو کیسے calculate کرنا ہے وہ بتائیں تو یہاں پہ n کی value نہیں تھی اب آپ نے کرنا کیا اب بہت simple سی بات بہت simple method آپ use کرو کیا use کرو کہ اب اگر یہاں پر n کی value اگر 1 put کرتے تو 1 کو اس سے multiply کروگے تو answer کیا آئے گا سر c i 3 ریکم اب اگر یہاں پر n کی value اب 2 put کر دو 2 سے c i 3 کو multiply دو c2 a6 آجائے گا تو دیکھو c2 a6 یہاں پہ کسی کا دیا ہو ہے جی sir charlie option دیا ہو تو جب n کی value نہ دی ہو اور molecular formula معلوم کرنا ہو تو یہ چیزیں given ہو تو بیٹا تب آپ نے یہ method ریلیٹیو اٹومک میس آف نیون تو اس کا ریلیٹیو اٹومک میس کیا ہوگا اس میں تیسری ویلیو اس نے لکھنا بھول گیا تو اس میں نیون کی کیا آجائے گی ٹوئنٹی ٹو بھی آجائے گا ٹھیک ہے ٹوئنٹی کیونکہ تین ہوتے نا اس ایسو تو اب بتاؤ کل ہم نا ایوری اٹومک میس معلوم کیا تھا نا کیا تھا ایوری اٹومک میس کل ہم نے ایوریج اٹومک میس معلوم کیا تھا نا نیون کا ایوریج اٹومک میس ٹھیک ہے تو کیا ہوگا تو تو ریلیٹیو اٹومک میس کیا ہوگا اس کا option ہمارے پاس کیا بنے گی سر اس کی اپشن ہمارے پاس کیا بنے گی ٹوینٹی پوائنٹ وان ایٹ بنے گی اچھا اس ویری امپورٹنٹ کوئسن بیٹا اب پولیمر از سیمپلس فارمولا سیمپلس فارمولا کا مطلب کی ہے سر امپیریکل فارمولا یہ دیا ہوا ہے سی ایش ٹو پاس پیپر کا سوال ہے پاس پیپر کا سوال ہے سمولن بیٹا ایک بات کلیر کر دوں بیٹا یہ سارا ایک قویسن ٹھیک ہے میں نے کل بھی ایک بات کی تھی یہ آپ کے تمام بورٹ سے لیے گئے ٹھیک ہے آپ کے جہاں بھی بورٹ پڑھتے ہو ان سب سے میں نے اٹھائی ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کسی ایک بورٹ کو نہیں پڑھا رہا میں سارے بورٹ کو پڑھا رہا ہوں اس میں آپ کا کے پی کے بھی ہے اس میں آپ کا سندھ بھی ہے اس میں ویڈل بھی ہے اس میں منجاب بھی ہے تمام بک سے پڑھا رہا ہوں میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کچھ کتابوں میں آگے پیشے ہیں اٹومک میں اس کی بات کریں ریلیٹیٹوئل میں اس کی بات کریں تو بہتا بہت ساری چیزیں آپ کی بکس میں مول کے کونسٹس میں لکھی ہوئی ہیں آپ پڑھ لیں جا کے ہم نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے تو مولز میں لکھی ہوئی ہے ہیلس مولر میس وہ کہتا ہے اتنا ہے ایک امپیریکل فارمولا یہ ہے اس کا مولر میس یہ ہے اٹس مالیکلر فارمولا ویل بی اس کا مالیکلر فارمولا کیا ہوگا ٹھیک ہے ہنڈر ٹائمز لیٹ آف اٹس امپیریکل فارمولا ٹو ہنڈر ٹائم آف اٹس امپیریکل فارمولا فائیو ہنڈر ٹائم آف اٹس امپیریکل فارمولا یہ ٹو تھازن ٹائم آف اٹس امپیریکل فارمولا تو یہ سر کیسے معلوم کریں گے بیٹا یہ اس ویلیو سے معلوم کریں گے مولر میس دیوارڈ بائی امپیریکل فارمولا میس تو بیٹا سی آئیس ٹو کا امپیریکل فارمولا میس کیا ہوگا سر کاربن کا 12 ہوتا ہے آہیڈوجن کا 1 ہوتا ہے تو یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس 14 14 کہاں سے آیا سر 14 یہ CH2 کا مولر میس 14 آگیا تھیک ہے اور مولر میس کیا دیا ہوا ہے بیٹا اس کا مولر میس کیا دیا ہوا ہے 1 2 3 تو بیٹا اس کو ڈیوائیڈ کر دو تو بیٹا کتنے ٹائم آ جائے گا کتنے ٹائم آ جائے گا 2000 ٹائم تو اس کا آنسر کیا بنے گا سر اس کا آنسر ڈیلٹا بنے گا اس کا آنسر کیا بنے گا ڈیلٹا بنے گا تو یہ سب چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے کروانی تھی اور لاس میں میں نے آپ کو اورینٹیشن میں بھی ایک بات گئی تھی بیٹا آپ جب بھی کوئی لیکچر پڑھو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے شورٹ نوٹس لازمی تیار کرنے ہیں یہ شورٹ نوٹس کیا ہیں یہ شورٹ نوٹس وہ ہیں جو کہ آپ کی روین میں آپ کے کام آئیں گے بیٹا تو بیٹا جو کل کا ٹاپک تھا نا میرے پاس اس کا سارا شورٹ نوٹس میں نے آپ کے لئے انڈ میں بنا دی ہیں اس طرح سے آپ نے اپنے خود کرنے ہیں شورٹ نوٹس یہ ایک میتھڈ بتایا ہے ایک سیمپل بتایا ہے میتھڈ اس سے بہت فائدہ ہوگا اب جب روین کرو گے نا تو جب پیپر صبح ہوتا ہے روین کر رہے ہوتے ہو سر یہ سارے سر بیٹ کو کیسے روین کریں گے مشکل ہو جاتا نا بیٹا تو اس لئے آسان گئی ہے کہ اپنے شورٹ نوٹس اپنی زبان میں جو آپ کو آسان لگیں ویسے آپ بنائیں وہ آپ کو روین کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیا رہے گی آسانی رہے گی یہ ایک سیمپل کے طور پر میں نے یہ بنائے تھے تو بیٹا یہ آپ نوٹ کر لی جائے گا اب آپ کے قویسٹنز لیتے ہیں حمزہ قویسٹنز بچوں کے جلدی سے لائے تو جی بیٹا ہینڈریز کریں تاکہ آپ کو اپنے اپنے کی کرسکیں نہیں نہیں بیٹا وہ بیٹا combustion analysis کا فارمولا تھا combustion analysis کا فارمولا تھا جی بیٹا combustion analysis کا فارمولا تھا میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں تو بیٹا combustion analysis کا فارمولا اس میں ہم نے کیا کرنا تھا بیٹا جی اس میں ہم نے فائنڈ کرنا تھا percentage of carbon اگر ہم نے فائنڈ کرنی تھی تو اس کا فارمولا کیا تھا سر اس کا فارمولا تھا mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound 12 divided by 44 multiply by 100 اسی طرح percentage of آپ نے hydrogen find کرنا تھا تو اس کا فارمولا کیا تھا میس آف وارٹر تھا ڈیوارڈ بائی میس آف ارگینی کمپاؤنٹ تھا اور اس کو ملٹیپلائے کیا تھا ٹو ڈیوارڈ بائی ایٹین ملٹیپلائے بائی ہنڈر کیونکہ یہ فارمولا سارے کمبسٹنگلیس سے لیے تھے بیٹا جی ٹھیک ہے آپ اس کو روان کر کے دیکھئے گا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بیٹا جی نیکس بیٹا کوئیسن کونسی والی بیٹا کونسی والی بیٹا یہ والی یہ والی یہ والی اس میں کیا بیٹا پوچھتا یہ بتا مجھے یہ بتاؤ آپ نے پوچھنا کیا ہے اچھا یہ بیٹا ذرا سن لے بیٹا سن لو وہ کہتا ہے کاربن ایٹمز فائنڈ کرنے تو میں نے آپ کو پیشے فارمولا بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے ایٹمز فائنڈ کرنے ہوں تو ایٹمز کے لیے فارمولا کیا ہوتا ہے تو ایٹمز کے لیے فارمولا ہوتا ہے کہ مالیکیولز کو ہم اس کے نمبر ایٹم سے کیا کرتے ہیں بیٹا ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہاں پر وہ دیکھو سکروز کا میس دیا ہوا ہے اس نے اس کے کیا کی ہیں کاربن ایٹمز فائنڈ کرنے ہیں تو آپ پہلے اس کے نمبر اف مالیکیولز فائنڈ کر لیں جب آپ اس کے نمبر اف مالیکیولز فائنڈ کر لیں گے تو آپ اس کے نمبر اف ایٹمز فائنڈ کر سکتے ہیں تو نمبر اف مالیکیولز فائنڈ کرنے کا کیا فارمولا ہوگا تو نمبر اف مالیکیولز پہلے فائنڈ کر لیں تو نمبر اور مالیکیوز کے فارمولا ہوتا ہے بیٹا جی مالیکیوز فائنٹ کرنے کا فارمولا ہے میس ڈیوائیڈ بائی مولر میس ملٹی پلائے بائی ایوو گیڈروز نمبر تو بیٹا میس کیا تھا میس تھا سر 34.2 مولر میس کیا ہوتا ہے اس کا 342 ہوتا ہے ملٹی پلائے بائی 6.02 ٹینس پاور 23 سے جب کریں گے تو اس پوائنٹ کو ہٹائیں گے تو کیا آ جائے گا 10 آ جائے گا یہ اس سے کینسل ہو جائے گا تو بیٹا یہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کے پاس 6.02 ٹینس پاور 23 ڈیوائیڈ بائی 10 آ گیا اور نمبر آف ایٹمز کاربن کے نکالنے ہیں تو اس کے ایک مالیکیوز میں کتنے ہیں ایٹمز سے 12 تھے اس کو 12 سے کیا کر دوگے ملٹی پلائے کر دوگے تو بیٹا ملٹی پلائے کروگے تو آئے گا 72 پوائنٹ سمتنگ آنسر آ جائے گا آپ کے پاس آپ اس کو 10 پر ڈیوائیڈ کر دو کیونکہ 10 تو سالسات آ رہے تو اب اس کا آنسر کیا ہوگا بیٹا اس کا آنسر یہ بن جائے گا آپ کے پاس کلیر ہوگے بیٹا بیٹا وہ ایک سیمپل سی میں نے ایک ثریٹیکل لائنز بتائی پیٹا ثریٹیکل دیکھو بیٹا سیمپل سی بات ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ ACL کا امپائریکل فارم одна لکھو تو دماغ کیا کہتا ہے کہ ACL کا امپائریکل فارمولا کیا ہوگا بیٹا کیا ہوگا ACL ہی ہوگا می کہتا ہوں CH4 کا امپائریکل فارمولا لکھو تو آپ کو کہ آنسر CH4 ہوگا میں نے کہا ایک statement میں نے ایک بتائی میں نے کہا کہ کن مالیکیول کے امپیریکل اور مالیکل اور فارمولا سیم ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ایم سی کیو آجائے تو وہاں پر این کی ویلیو کیا پوٹ کریں گے یونٹی جب بھی این کی ویلیو یونٹی ہوگی تو دونوں کے امپیریکل اور مالیکل اور فارمولا کیا ہو جائیں گے سیم ہو جائیں گے میں نے ایک سٹیٹمنٹ بتائی تھی آپ اس کو پریٹیکلی کرو گے تو وہ تو اپلیکیبل نہیں ہوگا نا اس کے اوپر لیکن سمپل سی بات ہے میں اگر کہوں کہ ایسیل کا امپیریکل فارمولا بتاؤ تو ایسیل کا امپیریکل فارمولا ایسیل ہی ہوگا ہاں تب ہوگا جب اس کا مولر میس گیون ہوگا اب مولر میس اگر میں دے دوں کتنا دے دوں 36.5 تو ایسیل کا امپیریکل فارمولا میس بھی کتنا ہوگا 36.5 تو یہاں پر این کی ویلیو کیا آجائے گی بیٹا وان آجائے گی تو یہ تو پوسیبل ہو گیا جی اور بیٹا بیٹا کوئیسن جی بیٹا اور کوئیسن ہمزا کوئیسن ہے بیٹا جی بیٹا اور کوئیسن چلیں ٹھیک ہے بیٹا کل جو ٹاپک پڑھانے ہیں میں پہلے بتا رہا ہوں کل میں ٹاپک پڑھاؤں گا مولر والیم میں پڑھاؤں گا سٹائکومیٹری لیمیٹنگ ریکٹنڈ اور ہیلڈ یہ چاروں کل ہم کور کریں گے یہ کل چاروں کور کریں گے مولر والیم سٹائکومیٹری ہیلڈ اور یہ ہم کل 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 اس کو ہم کرنے والے ہیں کور اور اس کے ہم ساتھ ساتھ قویزز بھی کریں گے پاس پیپرز بھی کریں گے اور کل بھی اس پورے ٹاپک کے میں آپ کے شورٹ جو نورس ہیں وہ بھی شیئر کر دوں گا تو اپنا خیال رکھیں بیٹا بہت سارا جی جی بیٹا ساتھ اپنے مول میں ایک لورین کی ایک چیز سمجھنے آئی ایک منٹ بیٹا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں نکسائی ٹو نیکس رہے نیکس یہ بات انسیٹیو ساں اس میں جو کلورین کو ہم نے 35.5 اے 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 مے لکھا ہوگا ہے اس کو ہم ون مول ہی کہہ سکیں گے بیٹا اس کو ون مول تب کہیں گے جب ہم اے اے ایم ہیو کو کس میں ریپیزنٹ کریں گے بیٹا کس میں ریپیزنٹ کریں گے گناہ کیونکہ کلورین دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہوں کہ کلورین کا ایٹم لکھو تو آپ کو اگر سار اس ایٹم آف کلورین میں کہوں گا کلورین کا مالیکل لکھو تو دیٹ اس کلورین کا مالیکل آپ کلورین اگزیس کس فرم میں کرتی بیٹا بتاؤ ذرا مجھے مالیکلر فرم اگزیس کرتی ہے تو اس کا مالیکلر فرم میں بیٹا میں اس کتنا ہوگا اس کا سیونٹی ون گرام لوں گا اور یہ کس کی ایکول ہوگا بیٹا یہ ون مول کی یہ ایکول ہوگا بیٹا اگر میں کہوں نا کلورین سیمپل تو بیٹا یہ آجائے گا 35.5 گرام یہ پتہ ہے کس کی ایکول ہوگا بیٹا یہ اس کی ہاف مولز کی ایکول ہوگا بیٹا ٹھیک ہو گیا اوکی بیٹا بات سمجھ آگے بات سمجھ میری بیٹا کو اچھا اور بیٹا کوئی question مجھے پتہ ہے کہ یہ topic سوڑا مشکل ہے بچوں کو کافی زیادہ problems ہوتی ہے کیونکہ part 1 میں آپ نے اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے یمڈی کیٹ میں questions آتے ہیں لیکن بیٹا کوشش کی ہے کہ کافی حد تک آپ کی problems کو minimize کر سکوں کیا minimize ہوئی ہے problems یہ بتاؤ سب بچے یہ بتاؤ زیادہ مجھے topic کافی حد تک سمجھ آئیں گے دونوں کی جو کل بھی پڑے آج بھی پڑے بیٹا چلے چلیں ٹھیک ہے پھر کل questions کریں گے اور مزید